دس نیوز اسپانسرڈ بائی ہیرہ بانکٹ ہال فولی ائر کنڈیشنر ایڈ سید علی چبوترا نیر شاہ آس ہوتل سلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال ہے ایٹین تلنگانہ نیوز پر ایم بی ٹی سپوک پرسن امجد اللہ خان نے بی جے پی ایم بیلے راجہ سنگھ اور بی جے پی لیڈر لڈو یادہ پر پولیس کاروائے کرنے کی ڈیمانڈ کی انہوں نے کہا بکرہ ایت کے سامنے یہ لوگ جانوروں کے کاروباریوں کو بارڈر کے پاس روک کر انہیں بہاراسان کرتے ہیں اور اس کے ذمہ دارے ٹی ای آر ایس اور ایم آئی ایم کو بھی بتایا کیونکہ یہ لوگ بھی یہ گاؤ گرہ شکوں کے روکنے یا ان پر کاروائی کرنے پر ناکامیاب ثابت ہوئے یہ راجہ سنگھ کی بتنمیزی کو بند کرنا چاہیے کیا کر رہے ہیں حیدر آباد کے پولیس کمیشنر حیدر آباد میں تھہر کر وہ بیانہ دے رہا ہے کیا آپ سیکولوریزم کے دعوے دار ہے ہی نہیں ہے آپ خسم کھائے نہیں کھائے آپ کتنے کیسز بک کرے کتنے کیسز میں اس کو ٹرال چلائے کتنے کیسز میں آپ اس کو جو ہے سزا دلائے بتاؤ آپ کیا راجہ سنگھی زبا اللہ بتائیے آپ ہم کچھ اگر بولتے تو آپ ایک کیس میں ہمارا کو بک کر دیتے لیکن راجہ سنگھ کے لیے کیوں آپ خاموچ بیٹھے ہوئے حیدر آباد کے پولیس کمیشنر سیبر سیل کا دفتر ہے حیدر آباد سیبر سیل کا دفتر جو ہے یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا وینگ بن کے کام کر رہا ہے جو اوپر سے آگا بولے فلانے کے اوپر کیس بک کرو اس کے اوپر کیس بک کر رہی میرے خلاف میں وہ روڈی شیٹر جو ہے کئی سٹیٹمنٹ دیا تھا تو میں جا کر سیبر سیل میں کیس بک کیا ڈبل پورے میں ایک اور سیبر سیل میں دو کیسز بک ہوئے آج دیڑ سال ہونے کا عرصہ آ رہا اس کو جو ہے ڈبل پورے کے پولیس اسٹیشن لیمٹس میں جو کیس بک ہوا آج تک گرفتار نہیں کیے اس کو گرفتار کر کے اس کو اگر پی ڈی ایک میں دالتے کمیشنر تو آج اس کی احمد نہیں ہوتی کہ یہ فرخہ ورانی بیانہ دیتا ہونے پولیس کے طرف سے بھی یہ بیانہ آ رہے ہیں کہ جو گورک شک کے طرف سے کناٹا کا سے لاکر ہیدر آباد میں بیچا جاتا ہے جنور تو جب سے تیلنگانہ الگ ہوا ہے اور جب سے کیسی آر کی گورنمنٹ بنی ہے ایک نیا ٹرنڈ اسٹارٹ ہوا کہیں پشور اکشا سمیتی کہیں یہ جانوروں کو بچانے کی کوئی سمیتی آگے آتی ہے یہ بولتی ہے کہ زیادہ تر آپ جانوروں کو نہیں لے جانا ہے یعنی دس سے بڑھ کے جانور نہیں لے جانا ہے دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے فلانا جانور جو ہے پابندی ہے اس کو نہیں کٹنا چاہیے وہ تو کئی زمانے سے نہیں کٹ رہے ہیں لیکن بڑے حیرت کی بات یہ ہے کہ میں پچھلے سات سال سے یہ چیز واج کر رہا ہوں کیونکہ ہم رات بھر پورے ہائی ویس پہ پھرتے ہیں جہاں پر پولیس پکٹ ہوتا ہے پولیس گاڑی کو روک کر چیک کرتی ہے لیکن پولیس کے ساتھ جو ہے گھنڈا ناصر چاہے وہ آپ گور اکشا سمیتی بولیے پشور اکشا سمیتی بولیے آپ کوئی بھی سمیتی نام بولیے لیکن کہیں نہ کہیں یہ تمام تنظیموں کا تمام سمیتیوں کا جو ہے تعلق آرہ سسے ہے بی جے بی جے ہے تو کھلے عام یہ بیانہ دیے جا رہے ہیں آپ بتائیے کیا ہم کاروبار نہیں کرنا کیا بتائیے اور دوسری جانب یہ ہے جو ہمارے محمود علی صاحبہ صاحبہ خاہ میں ڈپٹی چپ منسٹر تھے اب تو خود انہوں ہم منسٹر ہے وہ بیچارے کیا کرتے این عید الزہا کے کچھ دن پہلے جو ہے ایک بیان دے رہے تھے کہ بھئی آہ یہ جانوروں کو کوئی نہیں روکیں گا بولکہ ایک فارمالٹی کا ایک بیان آ جاتا پھر اس کے بعد میں مجلس کے امیلس کچھ دا کے ڈی جی پی سے یا کمیشنر سے ملاقات کرتے پھر اس کے بعد میں ہمارے واغبورٹ چیرمن سلیم صاحب جو جمعیت الخریش کے صدر بھی ہیں انہوں بھی ایک اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ ہم نمائندگی کر دیا بیلا جی جگ جانور لے کے آئیے لیکن پورے سات سال کا میرے پاس ریکارڈ ہے کہ بیس بیس لاکھ پچیس پچیس لاکھ کے جانور جو لوگ لا رہے تھے بیل اور بالکل صحت من بیل لا رہے تھے ان کے اوپر کیسز بک کر کے ان کے جانور کو گرفتار کر کے گو کمیلے کو بیج دیئے پچھلے پانچ سال سے عدالت کے چکر کاٹ رہی پچھلے چھ سال سے عدالت کے چکر کاٹ رہی پچیس پچیس لاکھ کا نقصان ہو گیا ان لوگوں کو لیکن پھر وہی بات ہوتی پچھلے تین چار سال سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ راجہ سنگھ جو گوشہ محل کا امیلے ہے یعنی اپنے آپ کو خانون سے بالاتر بتاتا ہے وہ بیانہ دیرا گانے بنا رہا اور ہیدراباد کی پولیس خاموش بٹی ہوئی ہے اب ہیدراباد پولیس کا اور ہمارے جو